اب اس سے قبل کہ نماز زہر کی ازان ہو میں صدر زیبقار آلی جناب کمر علی آخون صاحب وزیر کابینہ ریاست جمہ و کشمیر سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ صدر زیبقار تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں تاکہ اس کے بعد ازان ہو اور ازان کے بعد نماز جماعت کے بعد کھانا تقسیم ہو اور اس کے بعد دوسری نشست جو ہے اس کا انعقاد بھی ہوگا مومنین سے گزارش ہے کہ اس عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس میں نماز مغربین سے قبل تک ہمارے ساتھ ساز دے کر جناب فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہہ کی دعائیں حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعیم و صحیح المخرج خلیفت عوری بل چیپ گیست حجت الاسلام ابو الفضل حکیم صاحب حجت الاسلام آقا سادق حسینی صاحب علماء کرام سالہ دیزام دائش پر تشریف رکھے ہوئے گزگرو وہ سیاسی شخصیت ہیں ہمارے نوجوان جو اس مجلس کے اندر موجود ہیں خواتین و حضرات آج کے یہ کانشنس ایک مخصوص موضوع کو لے کے علماء کرام نے ولایت فرقی اور مراجیت روشنی انہوں نے ڈالی اور ابھی سیکنڈ جو سکن ہوگا اس میں بھی آپ کو علماءوں کو سننے کے ملے گا اور وہ تفاصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مدلل تقریر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے میں مختصر سرزویر ایران کچھ ہم لوگ پہنچے ہیں کچھ نہیں پہنچے اور جو پہنچے ہیں ان کو اور جو ہے کہ وہاں جائیں زیارت کریں اور جو نہیں پہنچے ہیں ان کو بھی چوک ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران پہنچے اور وہاں کا ایزارت کریں کیونکہ سرزمین ایران نے جو ہے کہ اس سرزمین کو مبارک ہے اس سرزمین کو سلام ہے کہ جس نے امامن خومنیجے سے رہبر الالقلاب آغائب حسٹیجے سے خاص کر امامن خامنائی جو رہبر محظم ہے آئے متحریح جیسے شخصیت کو جنم دیا اور انہی کے تفیل یہ تو اللہ تعالیٰ کا امیہ دھرکا ہے انہی کے تفیل انہی کے کاششوں سے انہی کے قربانیوں سے انہی کے تقاریر سے انہی کی ہدایت سے تالیسہ کرور حکومت شائع قائن کا ڈکیٹرشپ انہوں نے احسن طریقے سے الگ طریقے کا انقلاب تھا لیکن یہاں پہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے لیکن یہ ایران کا انقلاب جو ہے یہ الگ طریقے کا انقلاب ہے یہ الگ ایک حسیت رکھتا الگ مقام رکھتا کیونکہ یہاں پہ ولایت فقی نے اگلیو کیا اور ساتھ ساتھ میں جو ہے رہبی ریت بھی اسی کے ہاتھ میں رہبی ریت بھی اسی کے ہاتھ میں تھا ولایت فقی کا مقام بھی اسی کیا ایسی شخصیت شاید دنیا میں کم بات نہیں کر رہا ہوں شاید نہیں آئے کہ جہاں پہ روحانی طاقت بھی انہی کے پاس رہبی ریت بھی انہی کے پاس ولایت فقی کا درجہ بھی انہی کے پاس اور اس طریقے سے انقلاب لایا دنیا دم رہ گیا دنیا حیران رہ گیا یہی امریکہ جو اس کی ہماری یہی امریکہ اور اسرائیل شاہ کے سپورٹ میں تھے اس کے پٹھو تھا امریکہ کے شاروں پہ نازنے والا شاہ کس طریقے سے اس کو ایران کے سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا یہ اس شخصیت کی خصوصیت ہے یہ اس شخصیت کا گمالیت ہے یہ اس شخصیت کا درجہ ہے یہ اس شخصیت کے مقام ہے جس نے لفظ کے ایک جنبش ایران کے قوم کو متحد کیا علماؤں کو ایک جنڈے تلے لیا علم علم اسلام کو ایک جنڈے تلے جمع کرنے کے رہدایت دی اور نجیتہ نتیجہ آپ کے سامنے امام خنینی جو ہے وہ نہ صرف اسلام کا یا ایک طبقے کا ایک طرقے کا وہ رہبر نہیں تھا وہ مستقعفین کا جس ملک میں بھی جس جگہ بھی رہتا ہو جو ظلم کا شکار ہو جو جسٹس کے لئے لڑ رہا ہو جو انسان کے لئے لڑ رہا ہو جو اس کا رہبر تھا اس کا رہنما تھا یہی وجہ ہے کہ امریکہ سیائے قائم ایوی نام لیا ملک پر امریکہ کیوں کہتا جاتا ہے یہ نہ صرف اسلام کے زبان پر اسلام کے ماننے والوں کے زبان پر نہیں ہے بلکہ جو بھی قوم جو بھی ملک جو بھی ممالک اسرائیل امریکہ خصوصی طور پر اس کے لووی جو ہے اس کے ظلم کا جو بھی ممالک شکار ہے یہ ان سب کے زبان پر ہے یہ ان سب کے جو ہے آواز ہے لیکن یہ امام خمینی کی آواز نے آواز بھی آیا امام خمینی کی آواز آواز ملایا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ رشیہ تقسیم ہونے سے پہلے یونیٹی رشیہ تھا دنیا لیڈوی ڈالا بישم جانتے ہیں